سواغت ہے آپ کا اس مووی ایکسپلین میں آج کی کہانی یہ ون رینجر جو دو یار تیویس مریلیز ہوئی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم ایک رینجر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلکس ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے اس کے سارے عبرات بتاتا ہے جب سے وہ پیرول پر بھار آیا ہے تب سے اب تک یہ عبرات کر رہے ہیں اور اسے ساتھ چلنے کا بولتا ہے تب ہی ایلکس کو وکی ٹوکی پر خبر آتی ہے کہ ٹاؤن کے وینک میں چوری ہوئی ہے اور چور اسی کی درب آ رہے ہیں اور اسے ساتھان رہنے کا بولتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں چور کار سے ریگستانوں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا پیچھا ایک پولیس کار کر رہی ہوتی ہے تب چور آگے نکل جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں جیسے ہی پولیس والے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک چور سامنے آ کر ان پر بولی چلا کر ان کو مار دیتا ہے ساری کا انجین خراب ہو جاتا ہے چور باہر نکل کے دیکھتے ہیں تب ہی ایلکس ان کے ایک ساتھی کو مار دیتا ہے سب ہی چور باغیں رکھتے ہیں تب ایلکس ایک ایک کر کے ان کے تین اور ساتھیوں کو مار دیتا ہے پر ان میں سے ایک چور میکسی کو میں باغ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے تب پانی سیفٹ ہوتی ہوتن میں جہاں ایلکس کے روم کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ایلکس سامارتا ہے تب وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ لڑکا ایس بی آئی ایجنٹ ہے اور وہ بیٹیس انٹلیان سے ہے اور اپنا نام جینیفر بتاتی ہے وہ میکسی کو جا کر ایک کیدی کو لے کر آنے کے لئے بولتی ہے وہ بھی آن اوفیشلی اس لئے وہ ایلکس کے پاس آئی ہے جس پر ایلکس اسے منا کر دیتا ہے تب جینیفر بتاتی ہے وہ وہی کیدی ہے جس نے بینک لوٹا تھا اس کا نام ڈیکلین بتاتی ہے اور وہ آتم وادی ہے ساتھ مکترناک بھی ہے اور اس کے مدد مانگتی ہے جس پر ایلکس دیتلین کو میکسی پور سے لے کر آتا ہے کاروں بیٹھا کے جس میں ایلکس اور اس کا ساتھی ہوتا ہے دیتلین انہوں نے باتوں میں انجانے لگتا ہے تب ہی ایک کار آ کر ان کی کار کو ٹکر مارتی ہے اس میں بیٹھے لوگ ان پر گولی چلاتے ہیں جس میں ایلکس کا ساتھی مر جاتا ہے ایلکس کار سے بھار نکل کر اور اس کے ساتھی اوپر گولی مارتا ہے پر اسے بھی گولی لگ جاتی ہے اور وہ پیڑ کی پیچھے گور لیتا ہے پر دیتلین کا ایک آدمی اسے مارنے جاتا ہے تب ہی دیتلین اسے وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے ایک آسپیٹر لے کر جایا جاتا ہے وہی دیتلین کسی پر سمجھنے آتا ہے اور وہاں سے لونگ ان نامک ایک ہتھیار کہتا ہے جسے وہ لندن میں حملہ کر سکے اور اسے ایک پتے پر ڈیلیور کرنے کا بولتا ہے کہانی ایک کیفے میں صفت ہوتی ہے جہاں ایلکس پافے پی رہا تھا وہی جینیفر آتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے اور دیتلین کو پکڑنے میں مدد مانگتی ہے جس پر ایلکس کہتا ہے اگر اسے پکڑنا ہے تو وہ اس کے حساب سے پکڑے گا اور رول بھی اسی کیا ہوں گے تب جینیفر بولتی ہے کہ دیتلین ایڈین کشمیری نامہ قاتم وادی کے لئے کام کرتا ہے وہ دیتلین کے دوارہ لندن میں قاتم وادی حملے کروانا چاہتا ہے اور ایلکس کو مدد کرنے کا بولتی ہے جس پر ایلکس بولتا ہے کہ اسے دپارٹمنٹ سے پرمیشن لینا ہوگی جس پر جینیفر بولتی ہے اسے ساری پرمیشن لے لیے اور پھر ایلکس اور جینیفر دنوں لندن کے لئے نکل جاتے ہیں پلین میں جینیفر اپنی سٹوری ایلکس کو سناتی ہے اور وہ لندن پہنچ جاتے ہیں وہاں جینیفر کے سینئر انہیں لینے آتے ہیں اور ایلکس سے ڈیکلین کی جانکری لیتے ہیں وہ ساتھ ہی اسے اس بار پکڑنے کا بولتے ہیں جس پر ایلکس انہیں ہاں کرتا ہے اور جینیفر کا سینئر انہیں صحیح طریقے سے کام کرنے کا بولتے ہیں کہانی شیفٹ ہوتی ہے ڈیکلین کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے پر وہ اسے منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے تم نے میرے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا ہے کہانی شیفٹ ہوتی ہے ایلکس اور جینیفر کہیں جا رہے تھے وہ دونوں ایک پپ میں آتے ہیں وہاں ایک آدمی انہیں کہیں لے کر جاتا ہے جہاں جینیفر اسی لڑکی سے ملتی ہے جس کے پاس ڈیکلین مدد مانگنا آیا تھا اور جینیفر اس سے ڈیکلین کا پتہ پوستی ہے جس پر وہ تین لوگوں کو ریاہ کرنے کا بولتی ہے جس پر ایلکس ہاں بولتا ہے تب ہوا اولک کا پتہ دیتی ہے اور بولتی ہے اولک کو ڈیکلین مل جائے گا تب ہی وہ دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اولک ہے اور اسے ڈننے لگتے ہیں جینیفر اولک کے روم کے پاس ہوتی ہے اور نوک کرتی ہے پر اولک گولی چلاتا ہے اور دیوار توڑ کے بھاگتا ہے اور اس روم میں آ جاتا ہے جہاں ایلکس ہوتا ہے اور ایلکس اور اولک کے پیچھوں لڑائی ہوتی ہے جس پر اولکس پر بھاری پڑتا ہے وہ گن لے کر وہاں سے بھاگتا ہے جینیفر اس کے پیچھے جاتی ہے روکنے کے لیے پر وہ اس پر بولی چلاتا ہے اور وہاں سے بائک لے کر بھاگ جاتا ہے کہانی صیفٹ ہوتی ہے جینیفر کا سینیا ان کی کلاس لیتا ہے اور وارننگ دیتا ہے ساتھ میں ایلکس سے ریپورٹ مانگتا ہے سب چیزوں کا جس پر ایلکس اسے ریپورٹ دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں کہانی صیفٹ ہوتی ہے ڈیکلین اور اولکس کسی سے ملنا آیا تھے وہ ایک سائنٹس تھا لیکلین اسے پیچھے دیتا ہے اور گننے کا بولتا ہے پر وہ منع کر دیتا ہے تب اولکس اسے گولی مار دیتا ہے کہانی صیفٹ ہوتی ہے جہاں جینیفر ایلکس سے ٹھنک لیپوستی ہے اور وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے اس چیز کا ڈیسٹ کرتے ہیں جینیفر اور ایلکس ہوتل سے جا رہے تھے تب ہی اولکس ان کے ہوتل پر آ کر ایلکس پر فائرنگ کرنے لگتا ہے جس پر جینیفر اولکس کو دیکھ لیتی ہے اور اولکس پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے تب ہی اس کے آدمی اس پر فائر کرتے ہیں پر ایلکس ان کو شروع کر دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے باگ جاتے ہیں اولکس ان کا پیچھا کرتا ہے پر ایلکس آ کر اولکس کو وہاں سے لے جاتا ہے ایلکس جینیفر کی بولیٹ نکالتا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے تھنگز بولتا ہے اور ہوتل سے کھانا کے لیے کچھ لینے کے لیے چلے جاتا ہے وہیں دوسری طرف اولکس کا علاج کوئی بڑا آدمی کرتا ہے وہ بڑا آدمی ایلکس دیکھ لین سے بات کرتا ہے اور اسے بہر نہ کرتا ہے ان سب کے لیے اور اس کو اس کا مقصد یاد دلاتا ہے اور بولتا ہے کہ اولکس کا علاج کر کے اس نے اس کا ایسا نتار دیا ہے اور اب واپس ان کے پاس نہ آنے کا بولتا ہے تب ہی ایلکس کھانا لے کر آتا ہے تب جینیفر دیکلین کا پورا اعتیاس ایلکس کو بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ اولکس کا بتا چل گیا ہے وہ ساتھ چلنے کا بولتی ہے وہ دونوں ساتھ میں ایک ہوتل میں آتے ہیں جہاں جینیفر ایک لڑچے ساتھ جانکہ ہی لیتی ہے جس پر ایلکس بتاتا ہے وہ اوپر ہے اور وہ اوپر جاتے ہیں اس کے روم میں پر اولکس اپنے آدمی کے ساتھ پیچھے پیچھے آتا ہے دونوں اس کے روم چیک کر رہے تھے تب ہی ایلکس وینڈو سے دیکھتا ہے اور بولتا ہے جن کی تلاس میں آئیں وہ آ گئے ہیں وہاں سے جانے کا بولتی ہے پر ایلکس ان کے پاس ایڈوانچرز ہے وہ بولتا ہے وہیں اولکس لڑکی کو مار دیتا ہے اور ان کو دوننے کا بولتا ہے ایک آدمی روم میں گن لے کر آتا ہے پر ایلکس اسے مار کر اس سے گن لے لیتا ہے اور دیوار پر بولی چلا کر سب کو مار دیتا ہے تب اولکس اندر آتا ہے جینیفر اسے روکتی ہے پر وہ اسے بیوز کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس نے بولا تھا دیکھلین کو تمہیں مارنے کا پر اوپ نہیں مانا تیوی تم ابھی تک جندہ ہو اس میں اولکس لڑکس پر باری پڑتا ہے پر ایلکس اپنی سوجوش سے اسے غال کر دیتا ہے جسے سے اولکس لڑکس بھاگ جاتا ہے وہیں ایلکس جینیفر کو وہاں سے گودھ میں اٹھا کے لے کر باہر آتا ہے کہانی آسپیٹل مصیفٹ ہوتی ہے جہاں جینیفر کے سینیاں دونوں کی کلاس لے رہے تھے تب جینیفر گیتی ہے کہ ساری گلتیاں وہ گڑھ بڑیوں کی ریپورٹ انہیں کل تک مل جائے گی ایلکس جینیفر بات کرتے ہیں تب ہی وہ بات وی باتوں پتہ لگا لتے ہیں کہ حملہ پارلیمیٹ ہاؤس کے پاس ہوگا وہ بھی دو دن کے اندر ہوگا وہیں ہم دیکھتے ہیں دیکھ لین کشمیری سے بات کر رہا تھا اور کشمیری انہیں ہٹنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے دیشت ہمجھ سے بڑی ہوتی ہے اور اپنی مانگو پر بات کرنے کا بولتا ہے جس پر دیکھ لین اسے بھی نیتا بولتا ہے اور فون کار دیتا ہے دیکھ لین گھوسے میں دعور پیتا ہے وہیں ہولے ایک لڑائی کے لئے تیاری کرتا ہے تب ہی ان کے ایریے میں بریٹیس پلیس پہنچ جاتی ہے ایلکسو جینیفر کے ساتھ میں پولیس چیف اس ایریے کو اڑھانے کا بولتا ہے جس پر جینیفر اسے وقت مانگتی ہے دیکھ لین کو پکڑنے کے لئے اور کہتی ہے کشمیری کو پکڑنے کے لئے ایک ہی کڑی ہے دیکھ لین جس پر وہ اسے ٹیس میٹ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بیلڈنگ اڑا دے گا ایسا کہتا ہے دونوں اندر جاتے ہیں وہی دیکھ لین کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کی بیلڈنگ کو پولیس نگر لیا ہے وہیں ایلکس کے سامنے آتا ہے دونوں میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے پر اس بار ایلکس ایلکس کو مار دیتا ہے تب ہی جینیفر ایلکس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھ لین سیونت فلور پہ ہے اور وہ وہاں کے لئے نکل جاتے ہیں تب ہی دیکھ لین کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ ان کا اتھیار فائر کرنے کے لئے تیار ہے تب ہی پولیس والے روکیٹ لانچر سے دیکھ لین پر حملہ کرتے ہیں جس میں دیکھ لین کے آدمی مر جاتے ہیں پر دیکھ لین بچ جاتا ہے ایلکس و جینیفر روم میں انٹر ہوتے ہیں وہ انٹر فائرنگ کرتا ہے پر اس کی بولٹ کتمہ ہونے پر وہ سرینڈر کرنے کے لئے بار آتا ہے پر اپنا دونوں ہاتھوں میں گرینیٹ لے کر آتا ہے اور ان کی طرف فیکتا ہے جو اس موقفل آتے ہیں اور دیکھ لین وہاں سے بھاگ جاتا ہے کانی شیفٹ ہوتی ہے جہاں جینیفر کے فینئر ان کی تعریف کرتے ہیں اور ایلکس کو واپس جانے کا بولتے ہیں ایلکس وہاں سے جا رہا تھا تب ہی جینیفر پوچھتی ہے آپ اسے ڈھونڈیں گے تو ایلکس بولتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے کانی شیفٹ ہوتی ہے جہاں ایلکس پارڈوں کے بیچ میں ہیں تب ہی جینیفر اسے بتاتی ہے کہ میکسکو میں ایک گروپ دیکھا گیا ہے جسے دیکھ لین دورہ چلا جا رہا ہے اور اس کو وہاں کا بتا دیتی ہے اور گودلک بولتی ہے وہیں دیکھ لین کے آدمی جہاں رکھے تو وہاں ایلکس پارڈتا ہے لین ایلکس کو دیکھ کر درانے لگتا ہے پر ایلکس اس کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے تب ہی دیکھ لین وہاں سے بھاگ میں لگتا ہے پر ایلکس اس کے پیروں میں گولی مار دیتا ہے اور اسے پکڑ کے وہاں سے لے جاتا ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے یہ کہانی تو بہتا نا آپ سبوئی کو کسی لگی ہے کہانی